مغرب کے نماز کے بعد سنا ہے کہ جھاڑو وغیرہ نہیں دینی چاہیے اس سے تنگ دستی آ جاتی ہے دیکھیں ہم تو اس سے معنی کرتے ہیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا باہر کے تمام ملکوں میں رات میں ہی صفائی ہوتی ہے دبائی وغیرہ میں کافی میں رہا ہوں دبائی شارجہ دیکھیں رات میں ہی صفائی ہوتی ہے اور بالکل شہر کلین ہوتا ہے اور جو وہاں پر اللہ کی رحمت برکت ہے ظاہری اعتبار سے جس کو آپ اللہ کی برکت اور رحمت سے تعبیر کرتے ہیں وہ بہت زیادہ نظر آتی ہے تو ان کا تنگ دستی سے کوئی تعلق نہیں ہے اصل تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم سے ہے کاش ہم تقدیر الہی پر توجہ کرتے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تقدیریں ان کی پیدائش سے پچاس ہزار سال پہلے لکھ دی تھی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی کس کو کتنا رسک ملے گا کتنا نہیں ملے گا کون کہاں پیدا ہوگا کس سے شادی ہوگی کتنے بچوں کے سب لوحے محفوظ میں لکھوایا ہوا ہے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ قلم قدرت لوگوں کا رسک لکھ کر خوشک ہو چکا ہے اب کسی پرہزگار کی پرہزگاری اس کو بڑھا نہیں سکتی اور کسی کا فسق و فجور اسے کم نہیں کر سکتا بخاری کی روایت ہے نبی کریم نے فرمایا جب بچہ ماں کے پیٹ میں چار ماہ کا ہو جاتا ہے تو ایک فرشتہ آتا ہے اور چار باتیں اس کے بارے میں اللہ کے حکم سے لکھ دیتا ہے ایک اس کا رزق لکھتا ہے کتنا کھائے گا کتنا نہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جھاڑو دے نہ دیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کا رزق لکھا ہے وہ بالکل ختم نہیں ہو سکتا تو پھر اس قسم کی چیزوں پر توجہ کر کے کہ جھاڑو ہی فائل حقیقی بن جائے یہ موثر حقیقی بن جائے اللہ کے لکھے ہوئے پہ توجہ نہ ہو ہم کہیں جھاڑو نہ دو تنگ دستیاں آ جائیں گی اس کا مطلب قرآن و حدیث میں شریعت اس کو لائک نہیں کرتی ہے شریعت چاہتی ہے ہم قویل اعتقاد بنیں مضبوط اعتماد بنیں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم فرماتے ہیں اِذَا تَطَيُرْتَ فَمْضِ کہ اگر تجھے کوئی بدشگونی کسی چیز کے بارے میں پیدا ہو اس کام کو کر گزر گھبراو نہیں کرو اس کام کو کرو کچھ وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت میں لکھا ہے تو خلاص ایک کلام یہ ہے کہ بہرحال یہ ایسی چیز بھی نہیں ہے کہ اس میں ہم جیسے روڈ کروز کر رہے ہیں آپ کو کہہے کہ چلو اللہ نے جو قسمت میں لکھا ہے مروں گا مروں گا نہیں مروں گا نہیں مروں گا اور آنکھیں بند کر کے کروز کر جائے یہ تو فزیکلی اعتبار سے بلکل غلط ہوگا اپنے آپ کو ہلاکت میں مطلع نہ کرو یہ ایک الگ مسئلہ ہے یہ تو ایک ظاہری چیز ہے جو ہر شخص محسوس کر سکتا ہے حصی چیز ہے لیکن جھاڑو دیں گے تنگ دستی آئے گی اس کا تعلق غیب سے ہے یہ حصی چیز نہیں ہے اور یہ اللہ اس کے رسول کے بتائے بغیر آپ اور میں متعین نہیں کر سکتے ہیں تو اب کوئی اگر اس پر عمل کرنا چاہے میں جب اس قسم کے جواب دیتا ہوں بعض لوگ سمجھتے ہیں شاید میں فلان کی فلان کی مخالفت کر رہا ہوں مخالفت ہمارا طریقہ ہی نہیں ہے صحیح میں آپ کو ارس کروں ان چکروں میں پڑتا ہی نہیں ہوں میں شریعت کا حکم بیان کرتا ہوں لیکن اگر شریعت کا حکم کسی کو اپنے خلاف محسوس ہو یا تو اس پر اسی کے مطابق قرآن و حدیث سے دلیل لائے میں قرآن حدیث پیش کروں آپ کہیں کہ نہیں ہمارا ذہن ایسا کہتا ہے اب آپ خود ہی فیصلہ کر لیجئے یعنی کہنے والا خود فیصلہ کر لے کہ قرآن و حدیث کے مقابل اپنی سوچل فکر یا کہ بعض کسی مدرک سے منقول کوئی چیز کو پیش کرنا کیسا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری بات جب آپ سنیں گے تو آپ قویل اعتقاد بنیں گے آپ کا اعتقاد مضبوط ہوگا اور توجہ اللہ کی طرف جائے گی لیکن جب آپ یہ چیزیں کھڑو گے پا یہ گلاس یوں گرا دو گے نحوست ہو جائے گی پاؤں ہلا ہو گے تنگدستی آ جائے گی ان چیزوں پہ جب آپ لگ جائیں گے پھر اللہ سے توجہ آپ کی ہڑ جائے گی کمزور اعتقاد کی ہو جائیں گے آپ ان چیزوں سے خوف محسوس کرنے لگ جائیں گے اللہ کا حقیقی خوف آپ کی دل سے نکل جائے گا تو میں کسی کے مخالفت میں بات نہیں کرتا ہوں میں شریعت بیان کر رہا ہوں اگر وہ کسی کو اپنے مخالف محسوس ہو رہی ہے تو وہ دلیل دے اگر دلیل نہیں ہے تو قبول کریں نہیں قبول کرنا چاہتا میرا کسی سے ہمارا کسی سے جھگڑا نہیں ہے ہم کوئی جھگڑا کرنے کے لئے کوئی یہاں بیٹھیں ہم تو دین سکھانے کے لئے بیٹھیں اور ماشاءاللہ اکیس سوہ سالے میں سکھائی رہوں تو نراز متوں آپ اپنے 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 بات نہیں مانتے قرآن حدیث کی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہمیں اپنے دلیل سمجھ میں آ رہی ہے تو پھر ہم زبردشتی تو نہیں کر سکتے وما علینا اللہ البلاغ ہم تک تو بات کو پہنچا دینا ہی لازم ہے ایک انہوں نے کہا بچی نے لفظ کہا ایک بچی عمرے کے لئے گئی میں سمجھا شاید بہت ہی منی سی گئی ہوگی لیکن آخر میں انہوں نے کہا کہ وہ گئی تو پہلے مدینہ چلے گئے وہاں سے مکہ آنا تھا تو ہیز سٹارٹ ہو گیا انہوں نے عمرہ وغیرہ کچھ بھی نہیں کیا اور ایسے کیونکہ فلائٹ تھی وہ واپس آ گئے نہ قصر کیا اور نہ کوئی اور مسئلہ کیا اور پھر وہ شہر سے صحبت بھی کی یہاں پہ جب وہ پہنچی تو مجھے پتہ چلا کہ وہ منی نہیں تھی بچی نہیں تھی بلکہ وہ بالغہ تھی بلکہ شادی شدہ لڑکی تھی تو اب اس کا حکم شرع کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ پہلے بات تو یہ ہے کہ خدارہ آپ بچوں کے اندر اور بڑوں کے اندر فرق کرنا سیکھیں جب ایک آدمی بالغ ہو جاتا ہے بچی جو ہے وہ نو سال سے لے کے پندرہ سال کے درمیان بالغ ہو جاتی ہے یعنی کبھی اس کو احتلام ہو جائے یا اس کو حیز سٹارٹ ہو جائے تو وہ بالغہ ہے اور اگر نو سے پندرہ سال کے درمیان ایسی کوئی معاملہ نہ ہو یا بچی کو بالکل یاد نہ ہو تو پندرہ سال کے بعد تو بہرحال بلوغت کا حکم ہوتا ہی ہوتا ہے اس کے بعد بچہ بچہ نہیں رہتا ہے گناہ نام عمال میں ہوگا اور آخرت میں سزا بھی ہوگی تو یہ بچی کہاں ہیں یہ تو بڑی عمر کی لڑکی تھی وہ یہ کہاں ہیں کہ ایک لڑکی تھی شادی شدہ اور اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا پہلی بات تو یہ کہ ان کو علم دین سیکھنا چاہیے تھا جتنے میرے بہن بھائی کاش ہم مدینے چلے جائیں کاش ہم عمرہ کر لیں بھئی ٹھیک ہے بہت اچھی خواہش ہے لیکن وہاں جا کر علماء کرام کی تحقیق کے مطابق مکہ میں ایک نیکی ایک لاکھ کے برابر ہے تو گناہ بھی ایک لاکھ کے برابر ہے آلہ حضرت نے یہ لکھا ہے انوارا البشارہ میں کہ گناہ بھی ایک لاکھ کے برابر ہے نہ دین سیکھیں گے نہ عمرے کے آکام سیکھیں گے نہ حج کے آکام سیکھیں گے وہاں پہنچ جائیں اور نہ روحانی تربیت ہوتی ہے نہ صبر سیکھا نہ اللہ کی رضا پر راضی رہنا نہ غصہ برداش کرنا یہ کوئی اس کی پریکٹس کی وہاں جا کے اپنی عبادات برباد کر کے اور بعض اوقات منوں کے حساب سے ٹرنوں کے حساب سے اور پہاڑوں کے برابر گناہ اپنے نامال میں لکھوا کے واپس آتے ہیں اور ان کو جب سمجھائیں کہ آپ پہ دم لازم ہوگیا فلاں بلتا ہے اللہ معاف فرمانے والا ہے کوئی پرواہ نہیں ہے چیز کی یہ غلط رویش ہے سب سے پہلے عمرے کے احکام سیکھنے چاہئے تھے اپنے موبائل کے اندر کسی ایک مفتی صاحب کا دو مفتی صاحب کے نمبر ہونے چاہئے تھے یا ارجنٹ کوئی مسئلہ آجائے اور ہم نے جو کتابوں میں پڑھا جو ہم نے عمرے کے طریقے سنے ان کے علاوہ کوئی صورت آجائے ہیں تو فوراں کال کر کے ہم مسئلہ معلوم کریں کوئی تیاری نہیں ہے میدانیں جنگ میں کود گئے ہیں نہ تلوارے ہیں نہ گنے ہیں نہ ہتیار ہے نہ کوئی پروٹیکشن کا سامان ہے اور جنگ میں اترنے کے بعد آپ کہہ رہے گولے آرہے ہیں کیسے بچیں گولی آرہی ہیں جلدی بتائیے اب کیا کریں ہم لوگ تو بھائی شہادت یہ آپ کا پھر مقدر ہوگی اور کچھ بھی نہیں ہوگا اسی طریقے سے یہ معاملات ہیں تو پہلی بات تو یہ کہ وہ لڑکی اور اس کے گھر والے ماں باپ گناہ کبیرہ کے مرتقیب ہوئے کیونکہ انہیں اپنی بچی کو پہلی سکھانا چاہیے تھا حکام یا حیث وغیرہ کے سارے حکام سیکھنے چاہیے تھے نہیں سیکھیں وہ گناہگار لڑکی بھی گناہگار پہلی بات تو اللہ کی بارگرہ میں توبہ کریں دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی ان کو چاہیے یہ تھا اگر وہ اسی حالت میں وہاں پہنچ گئی تھے اور فلائٹ تھی وہ اسی حالت میں عمرہ کر لیتے تواف کرتی اور سب کا عمرہ ہو جاتا ان کا لیکن چونکہ انہوں نے اس طریقے سے حالت جنابت میں کیا تو دم لازم یعنی حالت حیث میں کیا دم دے دیتی ہیں عمرہ بھی ہو جاتا اور دم بھی ہو جاتا اب صورتحال یہ ہوئی کہ ان کو ایک جانور وہاں بھیجنا پڑے گا حرم میں یعنی بھیجنے سے مراد وہاں کسی کو کہہ دیں کہ بے حدود حرم میں ہماری طرف سے ایک جانور بطور دم زبح کروا دیں وہ زبح ہوگا تو یہ حرام کی پابندیوں سے باہر ہو جائیں گی اس سے پہلے جو انہوں نے یہ حرام کی حالت میں یاد رکھیں جب واپس آئیں اور انہوں نے جو جو کام کیے وہ سب خلاف شرع تھے تو اب ان کا حساب کریں تو بہت دم بنتے لیکن ایک دم کا مسکم دے دیں تو پھر یہ گویا کہ احرام کی اس سے باہر آگئیں اب یہ وہی قصر کروائیں پہلے وہ جانور زبح ہو جائے قصر کروائیں احرام کی حالت سے باہر آگئیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور پھر کبھی جب بھی موقع ملے اس عمرے کی بعد میں جا کے گویا کہ قضہ ادا کرنی ہے تاکہ بلکل عمرے کے ساتھ یہ بریوز ذمہ ہو جائے اور باقی ان تمام معاملات میں جتنا گناہ کبیرہ ہوا اس کا وبال تو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور جو میں بیس سال سے چیخ چیخ کہہ رہا ہوں ایک دوہ پھر آدھرہ دم میں رہ کے گزارش کر لیتا ہوں کہ خدارہ فرض علوم سیکھیں آپ آپ کو کئی اور نہیں ملتا میرے نمبر لے لیں میں آپ کو فرض علوم کروا دیتا ہوں فرض علوم سیکھئے خدارہ اپنے بچوں کو سکھائیں ورنہ میدان معاشر میں یہی بچے آپ کا گریبان پکڑیں گے آپ کو ابھی ہماری بات سمجھ میں نہیں آرہی یہ مطالبہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ماباپ نے ہمیں علم دین سے دور رکھا اس وجہ سے ہم سے گناہ ہوئے ان کی گریب فرما اور یاد رکھیں کہ اگر اولاد کی صحیح تربیت نہ ہو ان کو ضروری علوم جو ماباپ پہ لازم ہے وہ سکھانے کا احتمام نہ کریں کوئی ذریعہ وغیرہ نہ بتائیں بالک ہونے کے بعد ان کی وجہ سے یعنی کم علمی کے وجہ سے جہالت کے وجہ سے بچے جتنا بھی گناہ کریں گے ماباپ کے نام اعمال میں بھی لکھا جائے گا آپ نے اس کو معمولی سمجھا ہوا ہے ہماری باتوں کو آپ سن کر اگنور کر دیتے ہیں اس کی کلپ بنا لیں تو بلکل سیکھئے ورنہ یہ آپ کا عذر نہیں ہے بچی نے ایسا کر لیا بھئی وہ بچی نہیں تھی مکلفہ ہو گئی ہے اب اگر وہ خدا نہ خاصتہ توبہ کیے بغیر فوت ہو جاتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خیر مشیعت پر موقف تھا اللہ چاہے تو معافی فرمائے لیکن یہ تو حسن زنینہ ہو سکتا ہے قہاریت اور جباریت غالب ہو اور اللہ سزا دے دے اس کی ذات بڑی بے نیاز ہے ڈرنا چاہیے اسے تو اس لیے علم دین سیکھئے